نیویرک میں انٹر فیت پیس کمیٹی پاکستان نے عمد بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کے فروغ کے لیے تمام مذہب کے افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا برکلن کے علاقے کونی آئیلن ایونیو پر واقع مقامی ریسٹورن میں انٹر فیت پیس کمیٹی پاکستان کے ذہہ اے تمام منقضہ سیکنڈ ڈائیورسٹی گیدرنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا بعد ازہ بارگاہ رسالت میں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور حدیعہ پیش کی گئی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے منقضہ تقریب میں سٹی کاؤنسل کے عراقین اور پاکستان کے نائب کاؤنسل جنرل عمر شیخ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے انٹر فیت پیس کمیٹی کے چیئرمن ویلیم شہزاد چیف کارڈینیٹر مشتاق کمبو جنرل سیکیٹری جیمز سیپرین اور پاکستانی امریکن انٹرپینیور عبدالرعوف بھلی نے اس بیٹک کے احتمام میں اہم کردار ادا کیا اس موقع پر ویلیم شہزاد اور مشتاق کمبو کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمیں کسی کو بھی نفرت کو پروان چڑھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے دنیا میں پیس لانا اور انشاءاللہ میرے خداون کے فضلوں پر ہم پیس لے کے آئیں گے کوئی انسان طاقتور نہیں ہے اس کی طاقت انسانوں کے ساتھ ہے اکیلہ آدمی جاہے جتنا مرضی طاقتور ہو وہ طاقتور نہیں ہو سکتا تو پوری دنیا بھی اندر انسانی طاقتور ہے کوئی حکمران طاقتور نہیں ہوتے عوام طاقتور ہے تقریب میں مختلف مقاطب فکر کے افراد اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر جیمز سپرین اور عبدالروف بھلی کا کہنا تھا یہ دنیا اب مزید کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی عالمی امن کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات کو فراموش کر کے بہمی اتحاد کو فراغ دیا جائے فتح مکہ جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اس اگزیمپل کو اپنے ذہن میں لائیے جو آج خانہ کعبہ کے کی ہورڈر ہیں ان کی فیملی اس وقت مسلمان نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ یار مجھے چابی جو ہے وہ پانچ منٹ کے لیے دیدے میں دو نفل صرف آنماز پڑھنا چاہتا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا مگر آپ دیکھیں کہ محسن انسانیت نے پیس کا کیسے سبق دیا ہے کہ جب وہ سب کچھ جیت کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے خود چابی اپنے آج سے اسی شخص کو دے دی جس نے ان کے دو یا پانچ منٹ کے لیے چابی نہیں دی تقریب میں شریک امریکی آفیشلز کا کہنا تھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ غیر محضب غیر انسانی اور نفرت آمیز روئیوں کی بھرپور حوصلہ شکنی کریں تاکہ انسانیت اور عمد کے دشمت کامیاب نہ ہو سکیں تاکہ انسانی تاکہ انسانیت اور ایمانی طورت و باست ہے جزیر خرمی بیشترک شکریہ حقیقت اجتب مجھومت میرے مینداری مجھومتا کی طرف شکریہ کی طرف شرک کی طرف کی طرف ہمارے مجھومتا جوانتا اس موقع پر پاکستانی اور دیگر کمیونٹی کے عراقین نے بھی آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دینے پر اتفاق کیا آپ دیکھیں یہ کس چیز کی جنگ ہے یہ ریلیجیس جنگ کو بنایا گیا ہے آخر میں سٹی کانسل کی طرف سے انٹرفیت پیس کمیٹی کے عہدداران کو تاریفی سنت پیش کی گئی جبکہ مختلف کمیونٹی کے نمائندوں کو بھی سائٹیشن دی گئی جبکہ نائب کانسل جنرل عمر شیخ کے مرہوم والد کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی